ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اوہ ام سوری اچھا یہ دڑکتے دل اور سنتے کانوں کو تصوری عمر کا سلام بھائی آج ہے دوبارہ افتاری اور افتاری کے لیے ہم جائیں گا فاکن اور کباب ہاؤس یہاں پہ مختلف بوفیٹس ملتے ہیں مختلف ریسوڈنٹ سے لیکن ابھی تک کوئی دل کو بایا نہیں ہے ابھی میہ صاحب کل گئے ہوئے تھے کدر کدر گئے تھے پہ کیا نام ہے وہ ٹولہ مرین میں مکلم روڈ پہ باربی کیو لانگ وہاں گئے ہوئے تھے اور میہ نے لیٹرلی اس کہا حالانکہ میہ کو آگی تریف کرنے چاہیے تھے کہ وہ دعوت پہ گیا ہے اس نے آئے کہ بھائی بہت فضول خانہ پکوڑا کھولا اور اندر سے کچھا ہے موٹا پکوڑا تو پتلا ہی ہوتا ہے پکوڑا موٹا بھائی کس دور میں رہ رہے ہو تھوڑی تھوڑی گاڑی بھی بیگ کریں تو موٹا پکوڑا تو بھائی عورتیں نکالتی ہیں وہ چمچے کے ساتھ پکوڑا سیدھا اندر پھینک دیتی ہیں تو وہ اندر سے کچھا رہا جاتا ہے تو خیر میہ نے کافی بستی کی کہ فضول ترین کھانا تھا خیر تو اب ہم آج فاکنر کا بابو سجھا رہے ہیں یہ فاکنر میں پیزا تو خیر ان کا اچھا ہوتا تھا کھانا بھی ٹھیک تھا بلکہ یہ پیزے والے نہیں یہ دوسرے ہیں تو خیر ان کا ٹھیک ہے لیکن آج بوفی دیکھتے ہیں کہ کیا سسٹم ہے ہم نے یہاں پہ کافی سہری کی تھی پائے شاہے کھروڑے شروڑے بھاوہ ہی کھائے تھے تو اب دیکھتے ہیں آج کیا سین ہے تو ہمارے ایک دوست ہیں میلبل کی مشہور شخصیت نورکوڑ کی مشہور شخصیت نورکوڑ کی در ہے بھائی نورکوڑ شکرگر کے سارے ایک سیٹی ہے تو وہاں سے ہے زشان صاحب تو آج انہوں نے ہمیں دعوت دیئے کہ بھائی افتاری میں ہے ہم اپنا قیمتی وقت دیں آئے یار مطلب آسٹریلیا میں جس طرف بھی جلے جاؤ گلی اور سڑک بنی بھی ہے جدر بھی یہ نہیں ہے کہ یہ چلیں ٹاؤن چھاؤنا تو اس لیے لیٹرلی آپ کہیں بھی جائیں آپ کو سڑکیں آباد ہی ملیں گی مطلب بنی بھی ہے بیلٹ کے لیے نانی ہے گجر اچھ آپ دیکھیں اس بھائی نے آنا تھا انہوں نے رستہ دے دی ہے پیچھے گاڑی روک لی لیکن پاکستان جنہوں نے وچی بسانی سی تفیران ہے کہنا ہے کدن جائیے پاکستان کا مطلب کیا کسی دن میں نے آپ کو یہاں کے روز بتانے ٹرافک کے کیا قوانین ہے اور آپ گئیں گے واہ یار کیا بات ہے جیسے اب یہ گول چکر راؤنڈ آباؤٹ آگیا ہے تو ہمیشہ آپ نے رائٹ والے کو رستہ دینا ہے اب میں جا رہا ہوں یہ نیلی گاڑی والا ہے رک جائے گا دیکھیں تو ہم نے جانا ہے اس طرف مطلب ہمیشہ لیفٹ والے نے روکنا ہے اور رائٹ والے کو فالو کرنا ہے اچھا خیر زشان صاحب کی بات ہو رہی تھی تو زشان صاحب کہتے ہیں کہ آج ہمیں موقع دیے جائے تھوڑا گپ شپ کرنی ہے میں نے کہا چلیں آج جائیں باقی کہتے ہیں بھلک 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 کر لیں گے انہوں نے لیٹرلی بھائی انت میں پیسے بھڑنے گا وہ بکت دور نہیں انشاءاللہ کیونکہ اپنا ٹائم آئے گا موقع ہی تو آیا تھا پیسے بھلک بھلک سسری اب یہ نیلی گاں تو اب شکر ہے کہ بھائی کیا بھائی ٹائم تو آ رہا ہے ٹائم تو آ رہا ہے تو ہم نے سوچا چلو بچہ سیکنڈ ڈیر میں مارے ساتھ پڑتا تھا چلو 일단 جاشتا ہے میں اس کو بھی ڈال لیتے ہیں اب پتہ نہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا محول ہو گا دیسی ایسے دہ رہے ہوتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ بندہ تو تھوڑی کوشش کریں گے بھلاغ میں آنے کی باقی پھر دشان صاحب سے بھی آپ کو مطارف کروایا جائے گا نور کوٹ کی ایک مشہور شخصیت ہے مطلب ان کے نام کے پتہ نہیں کیا کیا چلتی ہیں چیزیں شاید چلتی ہوں میرے حالے نہیں چلتی شریف بندہ بسے تو جو بھائی کو آنا بھلاغ میں سمیں لے آپ نہیں تم سمجھے نہیں یار ان لوگوں نے پہلے ہی اتنے کھلے کھلے روڈ بنا دی ہیں بھائی کیا سوچا چھوٹی سی بات دی ہے پھر بھی اتنے کھلے کھلے روڈ بنا دی ہیں بھائی پانچ پانچ لائنے کیا کرنے ان ملکوں کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرے گا پاکستان تو جی یہ ہے فاکنر کا ایریا آن جی تو جی یہ ہے فاکنر کا با یہ فاکنر یہ مشہور مارکیٹ ہے یہاں پہ ساری مسلم شاپس ہیں تو نہیں خیر دوسری بھی ہیں تو ہم نے آ جانا ہے فاکنر کباب ہاؤس یہ آجی پاکستان آئیٹمیں پڑی ہیں بھائی کھا کے پتا لگے جانا ہے ایک طبق پڑی ہیں دے گا کھا کے پتا لگے کھا کے پتا لگے کھا کے پتا لگے کھا کے پتا لگے سمجھیں ایساوں نے ملوگگر anunciا ہے اس نے sneakی نمیٹ تھنس1 الفجر کے ملبین انلمیت ہے زشان ازیب خود افرام نورکورٹ ان الان طر پر م漏 ماشاءاللہ ان کے دول جان چھتا ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہیں سفری عمر صاحب جب میں مل بن آئے ہوں تو انہوں نے مجھے کال کی کہ دشان صاحب آپ کدر ہیں میں نے کہا میں آرہا ہوں مل بن کہتے ہیں آپ نے میری طرف آنے تو انہوں نے میرے سارا ہیلپ کی ہے سارا پرسس کمپیٹ کرنے میں مارس صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ چھوٹ تھوڑا ہے کٹ بولنے نہیں نہیں بہتا چاہیے تو جی دشان بھائی بوفے ہو گیا افتاری کا تھانکیو سو مچہ آپ نے آج بوفے کروایا میں افتاری پر بلایا عمومن یہ دیکھنے میں نہیں آتا تو آپ کو کھانا کیسا لگا بائدہ ہوئے کھانا ٹھیک تھا ان کا یار اچھا تھا بوفے بگرہ ان کا اچھا تھا میں نے بھی فرس ٹائم آپ کے ساتھ ہی ٹرائی کیا آپ آئے ہیں تو تمہیں کہ چلو مور بھائی ساتھ ٹرائی کرتے ہیں سب سے اچھی ایٹم آپ کو کون سی لگی مجھے تو تو اپ چلو بریانی ٹھیک لگی بریانی ٹھیک لگی بریانی ٹھیک لگی بریانی ٹھیک let میں نے بریانی ہو____ تھا εί feasible بریانی بھی tinha باش رہی جی بھائی بھٹ شی après مجھے آپ کا اس لئی ہے بیانی ایٹم شکر گھر میں لوگ مجھے بھٹ شاہد بھٹ شٹو گھو گیا اپ eggs رہی کھانا خانا تو بھی آنس اچھا تھا بار بیگیو لانج میں میں اینجا بوفے کر گیا ہے اس سے بہتر تھا اچھا ٹیسٹا پکوڑے میں نے آپ کو پہلے پتایا تھا کیا جی ڈی 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 ہیڈی ڈی 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 ہیڈی مطن ٹھیک تھا اچھا تھا گلا وقت مزایا اس کا تو تو اوبر آل اٹھ و اوکے بات آئی تنگ چالیس ڈالر بوفے کے بنتے نہیں ہیں ٹو بھی آنے تھرٹی ڈالر ہونا چاہیے ورنہ چالیس ڈالر میں تو اگر میاں صاحب اپنا ریسٹرنٹ کھولے تو بڑا اچھا ملے گا تو جی دشان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہم نیٹا میں دی ہے آپ کا آنے کا بہت شکریہ میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا یہ ساری نا فاکنر مارکیٹ ہے یہاں پہ فاکنر میں تقریباً مسلم ہی رہتے ہیں ایٹی پرسن مسلم ہیں تو مومن لوگ اس طرف ہی رہتے ہیں تاکہ بچے وغیرہ اسلامی سکول میں پڑھ سکیں آئے میرے سلام دیشاند ہے یہاں بچے اسلامی سکولوں میں پڑھ سکیں بے گم اپنے بچے بھی رہے شاہر رہتے ہیں فاکنر ساہر ہمارے گرسے تو پاہمینہ کی ڈرائیو ہے دیشان صاحب اللہ بتا فاکنر میں رہتے ہیں یہاں پہ مسجد بغیرہ بھی ہے تو اچھا ماہول ہے چلیں مجھے دیجئے ازازد ایدن موگ آ رہے ہیں چلیں مجھے دیجئے ازازد اگلے ولاب میں دوبارہ ملیں گے اللہ آپ پہمینہ کیا